نمسکار میں ہوں پروین انڈیا ٹیمٹی فور نیوز میں آپ کا سواگت ہے محض ایک رنگین کپڑا مت سمجھنا صاحب ہمارے سر کا تاج ہوتی ہیں یہ پگڑیاں اس شائری کو آپ اس خبر سے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں ایک تصویر جس نے سوچل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے جو لوگوں کے موبائل فون پر گھوم رہی ہے موبائل کے وٹس اپ پر گھوم رہی ہے فیس بک پر گھوم رہی ہے اس ایک تصویر نے جو حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے یہ ہے وہ تصویر کرنی سینہ کے نیتا ہیں راج شکھاوت جن کی پولیس نے پگڑی اتار دی اس پوری گھٹنا کے بعد چھتری سماج میں روش ہے گصہ ہے کیونکہ پگڑی صرف ایک کپڑا نہیں ہے وہ کسی کے سر کا تاج ہوتا ہے ساہب اتیاز گواہ ہے کہ پگڑی کے لیے جان دی بھی گئی ہے جانے لی بھی گئی ہیں پوری خبر کیا ہے اب میں یہ آپ کو بتاتا ہوں منگلوار کے دن راج شکھاوت سمرتھوں کو ایک ساتھ بھاشپا کے پردیش کاریہ لکھا گھیراو کرنے جا رہے تھے لیکن گجرات پولیس نے احمد آباد ائرپورٹ کے باہر انہیں حراست میں لے لیا اس دوران کافی بھیڑ تھی شور شرابہ تھا اور اسی بیچ شکھاوت کی پگڑی اتار دی گئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پگڑی مت اتارو پگڑی باپس دو ہو سکتا ہے کہ ان کی منشا نہ ہو پگڑی اتارنے کی جن لوگوں نے ان کو پکڑا اور جبرستی گاڑی کے اندر بٹھایا ہو سکتا ہے کہ ان کی منشا نہ ہو ان کی پگڑی اتارنے کی لیکن بھیڑ بھار زیادہ تھی شور شرابہ زیادہ تھا اور اس لیے پگڑی اتر گئی لیکن اگر اسی وقت سممان کے ساتھ پگڑی پہنا دی جاتی تو معاملہ یہاں تک نہیں پہنچتا لیکن اب تو بات پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ چکی ہے پورے دیش کی سوشل میڈیا پر ہر فون پر ہر ٹویٹر پر ہر انسٹیگرام پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو یہاں بغل میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے اور اتنا روش ہے لوگوں میں اتنا روش ہے کہ وہ اپنی اپنی پرتکریائیں دے رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے اتنا ہی نہیں جن کی پگڑی اتاری گئی انہیں حراست پہ بھی لے لیا گیا خبر ہے کہ پگڑی کھیچے جانے سے راج شکاوت بہت ناراض ہے ایکس پر سندیش پوشٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ پگڑی راج شکاوت کی نہیں بلکہ چھتری سماج کی اتاری گئی ہے اس کا جواب دیا جائے گا راج شکاوت کی اس پوشٹ کے بعد سے سوچل میڈیا پر کرنی سینہ ٹرینٹ کرنے لگا ہزاروں لوگوں نے گھٹنا کی نندہ کرتے ہوئے راج شکاوت کا سمرتن کیا راج شکاوت نے اپنے ٹویٹر آکاونٹ پر لکھا پگڑی کیول راج شکاوت جی کی نہیں اتاری گئی بلکہ پورے چھتری سماج کی اتاری گئی ہے اس کا جواب دیا جائے گا کینجرے منتری ور راج کوٹ سے بھاشپا پتیاشی پورشکتم روپل نے پچھلے دنوں والمی کی سماج کے ایک کارکرم میں پورو راج گھرانوں کو لے کر ابھدر ٹپڑی کر دی تھی جس پر احتراج جاتاتے ہوئے گجرات کا چھتری سماج لگاتا ویروت پردشن کر رہا ہے اسی مدے پر راج شکاوت منگلوار کو بھاشپا کاریل کا گھیراو کرنے گئے تھے تو ایک روش تھا ان کے اندر جو پورا گھٹنا کرم ہوا جو ہم نے آپ کو بتایا روش تھا ان کے اندر وہ چھتری سماج کا پرتنیتو کرتے ہیں اور انہیں ادھیکار ہے کہ ان کے سماج کے خلاف کچھ بھی اگر ہوتا ہے کچھ بھی اگر حکومت ان کے سماج کی خلاف کرتی ہے تو انہیں پورا حق ہے کہ وہ شاندی پونھ دھن سے پردشن کر سکتے ہیں اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں گھیراو کر سکتے ہیں پولیس چاہے تو انہیں روک بھی سکتی ہے وہ پولیس کا ذکار ہے لیکن پگڑی اتارنا کتنا صحیح ہے اس کا جواب آپ کو اس ریپورٹ کی کمنٹ میں دینا ہے اب لیں گے ایک چھوٹا بریک اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے اس پوری گھٹنا کے بعد لوگوں کی کیا کچھ پرتکریہیں آ رہی ہیں بھگت چندرہ ہاؤسپیٹل وشو کی سبھی آدھونیگ اور بنیادی سویدھاؤں سے پریپورن ایک ورلڈ کلاس ملٹی سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل مہاویر انکلیو پالم ڈابڈی روڈ پر ستھت ساؤت ویسٹ ڈلی کا ایک ماتر ملٹی سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل جہاں چووویس گھنٹے آپ کی سیوہ میں اپلبد ہیں ویل کوالیفائیڈ ڈاکٹرز اور ہیلپنگ سٹاف ڈاکٹر سی ایم بھگت دوارہ ستھاپیت بھگت چندرہ ہاؤسپیٹل آپ کی سیحت کا خیال رکھنا ہی اس کی پراتمکتہ ہے وہ بھی افورڈیبل ریٹس میں بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے آپ کو سنواتے ہیں کہ لوگ اس پوری گھٹنا پر کیا کچھ کہہ رہے ہیں ایک یوزر نے لکھا ہے ڈاکٹر راج شکاوت جی کی اپیل ہے کہ راجپو سماج سے جاگو اور جگاؤ چھتریہ لوگ اب برامن کی شڑینتر اور ساجش کو سمجھنے لگے ہیں اس طرح سے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں اپنی بات رکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک یوزر نے لکھا ہے کل رات کو کرنی سینہ کے مدی پردیش ادیکش جی نے آفیس پر آ کر ملاقات کی اور ڈاکٹر راج شکاوت کو جنجنو لوگ سبا سے سمپون ساتھ سہیوگ دینے کو کہا اور ان دور میں بی ایس پی کو سمرتن دینے کا وعدہ کیا تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی پگڑی پر ہاتھ مارا گیا کیونکہ کسی کی پگڑی اس کی عزت ہوتی ہے اس کا مان ہوتا ہے اس کا سممان ہوتا ہے اب آپ یہ خبر دیکھئے کسی اخبار کی یہ خبر ہے احمد آباد ائرپورٹ پر کرنی سینہ کے ادیکش راج شکاوت کی پگڑی اتاری چھتریہ سماج میں اکروش یہ پوری خبر آپ پیپر میں پڑ سکتے ہیں اور اسی طرح کی کئی ساری خبریں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اخباروں میں چل رہی ہیں ٹی وی پر چل رہی ہیں کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی چھتریہ نیتا کی پگڑی اتار دی گئی ہو حرکت تو کسی نہ کسی نے کی ہے ہو سکتا ہے ان کی انٹینشن نہ ہو ان کا ایسا مقصد نہ ہو لیکن کسی نے تو ایسی حرکت کی ہے اس کی جانچ بھی ہونی چاہیے اور سب سے بڑی بات اس پر معافی مانگی جانی چاہیے کیونکہ اس طرح کے جو معاملے سامنے آتے ہیں حکومت پر آنے والے سمیں میں بھائی پڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ کوئی آتا جاتا کوئی قومن انسان تو ہے نہیں یہ ایک ایسا انسان ہے راج سکاوت جو پورے ایک چھتریہ سماس کا پرتیزت کرتا ہے ان کا نیتا ہے اور ان کی بات مانتے ہیں لوگ ان کو فولو کرتے ہیں تو حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ یہ ہو سکتا ہے اس لیے اس پوری گھٹنا کے بعد معافی مانگی جانی چاہیے اور عزت کے ساتھ انہیں پگڑی پہنائی جانی چاہیے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا تھنڈا بھی پڑ جائے لیکن آگ کہاں تک فیل رہی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا بہرلال اس خبروں میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں لیاب بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ لیاب بنے رہی ہے